سی ٹیو صاحب جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ روڈز پہ جب بھی ہم نکلتے ہیں تو ڈسپلن نہیں کسی بھی طرح کا اور جو سپیشلی بائیک یوزرز ہیں بائیکس پہ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں وہ تو بالکل کسی ذابطہ اخلاق میں نہیں آتے اور عجیب و غریب طرح کی بے ہنگم سی صورتہ نظر آتی ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ قانون کے عملداری تو اپنی جگہ آپ اپنے طور پر لگے بھی ہوئے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ایک ڈولپ ہو سکے ایک سلف ریسپونسیبیلٹی ہو سکے تاکہ جو بھی بائیک یوزر ہیں یا روڈ پہ جو بھی آتا ہے اسے کم از کم پتا ہو کہ اس نے کن کن روز کا کیا رکھنا ہے کیا اس کی ایس اوپیز ہیں کن کن چیزوں کو وائلیٹ نہیں کرنا تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا یہ خواب جو ہے نا اس کو شرمندہ تعبیر بھی دیکھنے والا کرتا ہے اگر پچیس تیس دوسرے لوگوں نے کرنا ہو تو پھر وہ خواب خواب ہی رہتا ہے سب سے پہلے تو کسی بھی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے خواب دیکھنے والے کو محنت کرنی پڑے گی کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرے کیونکہ لاہور کا جو 1772 سکیر کلومیٹرز کا ایریہ ہے ہر انچ کے اوپر ایک ٹریفک وارڈن نہیں لگایا جا سکتا آپ گاڑی کے اندر اگر آپ موبائل سن رہے ہیں تو آپ اگر انلیس کے آپ کسی ایسی جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ وارڈن موجود ہے اور وہ باقی ساری ایکٹیوٹی سے فارغ ہو تو پھر وہ آپ کو مارک کر کے آپ کو پکڑے گا ادر وائز تو وہ اگر اشارہ اور مینولی ریگولیٹ کر رہے ہیں تو اس کو باقی چیزوں میں ایمپورٹنس نہیں ہے اس کی ایمپورٹنس اس وقت اشارہ کو ریگولیٹ کرنے کی ہے اگر وہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہے اس کو اٹینڈ کر رہا ہے تو وہ آپ کے فون کی طرف نہیں دیکھے گا اس کی پراریٹی ایکسیڈنٹ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ فون سنتے ہوئے کہیں گاڑی ماریں گے تو آپ خود بھی ماریں گے اگلے بندے کو بھی ماریں گے اور نہاک ماریں گے اسی طرح جو اویرنیس کی بات کر رہے ہیں آپ کے یہ کیسے خواب شرمندہ تعبیر ہوگا ہم نے ہیلمٹ کی کیمپین شروع کی آپ نیرو سرجری کے جا کے ڈپارٹمنٹ سے دیکھیں آؤٹڈور ایمرجنسی میں دیکھیں ایکسیڈنٹس کی ریشو دیکھیں آپ کے نیرو سرجری کے پیشنٹس آنا کم ہو گئے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے یہاں تک لے کے آنے کے لیے ہم نے کتنی گالیاں کھائیں کتنے لوگ ہم سے ناراض ہوئے کتنے لوگوں سے ہم نے جو کریکٹر اسیسینیشن ہماری کی گئی وہ ہم نے پے کیا کس لیے کہ ہم آپ کو مرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اگر ایک بندہ گھر سے تہیہ کر کے نکلتا کہ میں نے گاڑی کے نیچے آ کے مرنا ہے تو ہر موٹر بائیک کے ساتھ ایک وارڈن بائیک لے کے اس لیے نہیں جال سکتا کہ وہ اس کی ڈائریکشن کیپنگ کریں کہ آپ نے اس لیے ان میں ہی جلنا ہے یہ جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کہ خواب شرمندہ تابعی نہیں ہو سکتا ہم نے پچھلے تقریباً چھے مہینے میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ان کے ساتھ ہم نے بات کی ان کو موٹیویٹ کیا کہ روڈ پہ آکے وہ اپنی ایک روڈ سینس کو جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں اور کوشش کریں کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ فالو کرنے کی رولز کو فالو کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ دیکھیں روز ہمارے ساتھ آج کل جو مختلف کمپلینٹ سیلز بنے ہیں اس میں لوگ اتنے اتنے خوبصورت مشورے ہمیں دیتے ہیں کہ میں آپ کو یعنی مجھے کل ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ لسینسنگ کا پروسس آسان کریں کیا آسان کریں کہ جب کوئی بندہ جائے اس کو لائن میں نہ لگنا پڑے اس کو اسی وقتی لسینس مل جائے وہ ایک کمپلینٹ تو آگئی ہے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں ابھی دس دس جگہوں پہ جواب دے رہے ہیں تو ہم وہ لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روڈ کی اوپر ہم اپنی مرضی سے چلیں مرضی سے ڈرائیو کریں سپیڈ بھی ہماری مرضی کی ہو روڈ بھی ہماری مرضی کا ہو لین لائن بھی ہماری اپنی مرضی کی ہو اشارہ کوئی نہ ہو اور اس کے بعد پھر ایکشیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کہہ ایکشیڈنٹ ہو تو ٹریفیک پولیس کا قصور ہے تو یہ ساری چیزیں ہم پانچ لاکھ لوگوں کو ہم پہنچ چکے ہیں پانچ مہینے میں یا چھ مہینے میں تو ہم گیارہ یہ ایک کروڑ کی عبادی کو ہم نہیں ایجوکیٹ کر سکتے اور پھر ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کے اندر یہ بات لے کے آنا کہ جب وہ روڈ کی اوپر آئے وہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں جو اس کو بتایا گیا تھا یہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ڈالے تو پھر بات آ سکتی ہم تو کوشش کر سکتے ہیں دوسرا ملک صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے پاس اگر روڈز پر جو وارڈن موجود ہیں ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی پارکنگ جو ہے پارکنگ کی فسلٹیز نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیسے فلو آف ٹرافک کو یقینی بنا سکیں گے اور دوسرا سب سے بڑھ کر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک باڈی بنا دینی چاہیے جو انکروشمنٹ کو ڈیل کرے علیہ دہ سے اور انکروشمنٹ کو باڈی کو ایسا میکنزم ہو جو آپ لوگوں کی ہیلپ کرے چاہے وہ ٹرافک پولیس کو دیتے اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس سے تھوڑی بہتری بھی آ سکتی ہے جب آپ کے پاس پارکنگ کی جگہ موجود نہیں ہے جہاں مرضی آپ پارکنگ کروا دیتے ہیں تو کیسے پھر منیج ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ہیلمٹ پر بات کرنے کی بجائے باقی سارے ایشیوز کو چھیڑ دیا دراصل یہ ہے کہ ہم ایکسیسیبل ہیں لوگوں کو تو سارے لوگ ناراض جو ہیں وہ ٹرافک پولیس سے ہوتے ہیں جبکہ اگر روڈ کی اوپر کہیں کھڑا ہے دس جگہ سے روڈ آج بھی صبح ہم نے آج صبح ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ٹھوکر جو فلائی اوور بنا ہوا ہے اس کی اوپر کہ وہ جو روڈ کے اوپر جہاں پہ وہ جائنٹ لگاتے ہیں اس کی وہ ایک پتری لوہے کی نکل کے باہر آگئی اور وہ گاڑی لگی اس کے اندر اور ایکسیڈنٹ ہو گیا ابھی وہ یہ وہ چیز ہے جو ٹرافک بس کی نہیں ہے لیکن وہاں ایکسیڈنٹ ہو گا ہے وہ روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ کنسیڈر ہوگا اور وہ ٹرافک پولیس کے خاتے میں جائے گا اسی طرح ایمیو کالوجی سے آگیا آپ دیکھیں تو روڈ کے سینٹر میں کھڑے ہیں تقریباً ہر ہنڈر میٹر کے اوپر ایک کھڑ ہے تو وہاں ٹرافک سلو ہوگی اسی طرح جب ہم گاڑی لیفٹر سے اٹھاتے ہیں پشلے دنوں کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں میں ہائی کورٹ کے سامنے سے ایک رانگ پاک گاڑی جو رانگلی پاک گاڑی تھی اس کو ہمارے لیفٹر والے نے اٹھایا اس کا جو روڈ سپرنگ ہے اس میں کوئی پہلے سے ایشو تھا رپورٹڈلی وہ گاڑی ایک آنریبل لائیر کی تھی لائیر نے کہا کہ میں کورٹ میں پٹیشن کروں گا بھائی سے ایک پرچہ تیرے خلاف کرواؤں گا وہ بلال گنج گیا اس کو اس نے اس کا شاک اپزارور چینج کروا کے دیا انہیں کہا نہیں دوسرا بھی چینج کروا کے دے اس وارڈن نے دوسرا بھی چینج کروا کے دیا تو بھائی آپ کون سے قانون فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کون سی آپ چیزیں کون سی ڈمپنگ سائٹس ہیں آویلیبل جہاں گاڑی اٹھا کے رکھیں اور آپ رانگ جگہ پہ پارک کرنا اپنا پرائیڈ سمجھتے ہیں اور اپنا رائٹ سمجھتے ہیں جب ہم اٹھائیں تو ہم کافر قرار پاتے ہیں تو برائی میربانی یہ چیزیں یہ اتنا بڑے ایشوز ہیں ٹریفک کے جن کو ہم شاید اڈریس کرنے کیلئے ہم شتر مرگ والا کام کر رہے ہیں کہ ریت میں سر دبا کے نہ تو ہم کہیں کہ مسئلہ حل ہو جائیں گے خالی ٹریفک پولیس کو کنڈیم کرنے سے ٹریفک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم روڈ انفرسٹرکشر ٹھیک نہیں کریں گے جب تک ہم روڈ کی اوپر جو فسیلٹیز ریلیٹڈ ہیں وہ پوری نہیں کریں گے اس وقت تک ٹریفک ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ جب بھی آپ گزرتے ہیں تو درمیان میں لوگ گاڑی لگا کے بڑے سکون سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ساری کی ساری پیچھے وہ بالیزان لوگوں کے لئے بنا ہوتا ہے اور اگر کوئی ان کو جا کے کہتا ہے کہ آپ سائٹ پی کر لیں تو وہاں لڑا ہی چکڑا شروع جاتا ہے تو اس کو کیسے اڈریس کیا جا سکتا ہے آپ چونکہ ایک موتبر آفیسر ہیں یہاں کو ہیڈ کرتے ہیں ساری چیزوں کو تو آپ کی شاید آپ کی زبان میں ہو سکتا ہے تاثیر ہو ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات سن لیں دیکھیں نا آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم پچھلے کوئی چھے سات مہینے سے تو کوشش کر رہے ہیں نا لوگوں کو زبان کی تاثیر کے ساتھ پھر زبان کے ساتھ کلم کی تاثیر کے ساتھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن having said that آپ دیکھیں پچیس فورک لفٹر ہیں پورے لاہور کے لئے جہاں جہاں ہم نے کمرشلائزیشن کی ہے کیا وہاں ہم نے سپیس دی ہے کمرشلائزیشن سے پہلے کہ وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوسکتی ہیں کہ نہیں ہوسکتی نہیں ہوسکتی اتنے بڑے بڑے پلازے ابھی آج میں لٹن روڈ سے آ رہا تھا تو لٹن روڈ سے اگر آپ آئیں نا مزان کی طرف سے تو لیفٹ سائیڈ پہ ایک بہت بڑا شادی حال تھا وہ توڑا ہے انہوں نے ابھی وہاں بورڈ لگا ہوا اور ایک پلازے کا نقشہ بنا ہوا ہے انقریب آ رہا ہے وہ پلازا ابھی نہ وہاں پہ ترننگ کی جگہ ہے نہ وہاں پارکنگ کی جگہ ہے وان فائن مارننگ ایک بہت بڑا پلازا وہاں بن جائے گا اور لٹن روڈ پہ انہوں نے رکھی ہوتی باقی دو لین بچتی ہیں اس میں بھی لوگ رانگلی پارک کر دیتے ہیں گاڑی تو جب وہاں پہ حال بن جائے گا تو آپ وہاں سے گزر نہیں سکیں گے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا جنہوں نے ڈیزائن اپروف کیا ہے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا جب یہ بن رہا ہوگا کوئی بندہ نہیں پوچھے گا جب بیسمنٹ میں وہ دکانے بنا کے بیچ دیں گے جب روڈ کے اوپر گاڑیاں ہوں گی تو گالنگا ٹریفک پولیس کو پڑھیں گی کہ دیکھیں جی روڈ سائیڈ جو آنا کلئر نہیں ہے رانگلی پارکڈ ہیں گاڑیاں تو یہ چیزیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب ہم ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت جب تک ہم نہ دیں اور ہم اپنی گاڑی جو ہے نا وہ پروپر جگہ پہ پارک نہ کریں اور ہم اپنی بیلڈنگز بناتے ہوئے پروپر پارکنگ سپیس نہ دیں ہم ویسے جمنیزیم میں جا کے اور میڈیسنز کھا کے اور سپلیمنٹس کھا کے مہنگے علاج کروا کے وزن کام کرنا چاہتے ہیں لیکن گاڑی سو میٹر دور پروپر جگہ پہ پارک کر کے واگ کر کے ہم کسی بھی جگہ پہ نہیں جانا چاہتے کسی بھی ڈپارٹمنٹر سٹور پہ ہم نہیں جا سکتے وہ ہمارے بس میں ہو تو ہم کاؤنٹر کے اوپر سے ڈرائیو ترو سے جو ہے نا وہ لے جائیں کپڑے بھی خرید کے تو یہ ہمیں اپنا بہویر چینج کرنا پڑے گا پھر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یہ خالی انسفورسمنٹ سے ٹھیک نہیں ملک صاحب میں نے ایک تجربہ کیا کہ اپنے گاڑی میں ساتھ مہاری نفسیات کو میں نے بٹھایا اور لاہور میں جہاں جہاں وارڈنز کھڑے تھے ان کی باڈی لینگویج کا میں نے ان سے مشاہدہ کروایا آف کیمرہ آچھا آپ کے جتنے بھی وارڈنز ہیں وہ اس معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کر کے جہاں بدتمیزی ہے جہاں لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جہاں لوگوں کو لفظ نہیں سکھائے جاتے رویہ نہیں سکھائے جاتے صرف بدتمیزی حصہ کرنا یا اپنی اناہ کی پوجا کرنا سکھائی جاتی ہے ان لوگوں کو ڈیل کر کر کے آپ کے سارے کے سارے وارڈنز کی باڈی لینگویج ڈسٹرپ ہو چکی ہے اس کا کیا کریں گا میں اگری کرتا ہوں دیکھیں جو وارڈنز ہیں وہ ریفلیکشن ہے اسی سوسائیٹی کا اس صبح سے شام تک آپ کی ہی سوسائیٹی سے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں جو آپ ان کو دے رہے ہیں ریزلٹنٹلی وہی آپ اسی طرح کی چیز آپ ان سے واپس لے رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں بھی شاہد ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں کوٹ کیا تھا کہ ٹھوکر کی اوپر ایک دن ٹریفک کا ایشو تھا اور وہاں پہ ہمارا ایک انسپیکٹر کھڑا ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہا تھا رات کا ٹائم تھا اندیرے سے کسی نے اندیرے میں کسی نے اس کو پتھر مارا ہے اس کے سر کی اوپر آٹھ سٹچے لگے ہیں اب مجھے بتائیں کہ وہ گھا جا آگیا اپنے بچوں کو کیا بتائیں کہ میں ڈیوٹی کر رہا تھا میں پتھر کھا گیا سیر پڑھو آگیا اور ویڈا اٹھ بجا کسی بجا سے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کراوس فائر ہو گیا آپس میں کوئی لڑ پڑے ہیں لوگوں کا جی راستہ میں جی یہ جو ولیوں کا کام ہے وہ کر رہا تھا میں راستہ صاف کر رہا تھا راستہ ٹھیک کروا رہا تھا لوگوں کے لیے آسانی بنا رہا تھا تو مجھے جواب میں پتھر ملے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس ان حالات کے اندر نفسیاتی مریض نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے یہ بڑا سیریس لی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے پہلے کہا مسئلہ یہ نہ کسی آثارٹی سے سال ہونے والا ہے یہ جب تک لوگوں کے اپنے دل سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ ہم نے لا انفورسرز کی قطر کرنی ہے اور یہ ہمارے لیے کھڑے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا میں نے گھروں میں بھی جا کر کچھ لوگوں سے پوچھا بات کی کچھ ریلیٹیو سے لوگوں سے ملا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں بتاتی کہ بیٹا روڈ پہ کیسے بہیف کرنا ہے یا کوئی باپ اسے امفسائز کر کے نہیں بھیجتا میں آپ کو ہنڈر پرسن بتا رہا ہوں ہاں وہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ پتر تو روٹی ٹائم تھے کھالی یہ ضرور پوچھیں گے کہ پتر وہ برینڈڈ کپڑے لے لیا تم نے وہ موبائل تمہاری جیب میں ہے وہ جو تم نے چیزیں باقی لیئے ہیں جو چین پہنی ہے سونے کے وہ ٹھیک ہے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ روڈ پہ تم نے بہیف کیا کرنا ہے اور یہ بھی کہہ کے نہیں بھیجیں گے کہ پتر لڑنا نہیں یہ دونوں چیزیں گھر سے کوئی نہیں کہہ رہا میں آپ کو ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں دہاتی لوگ ہیں ہمارے دور میں جب چاچا فیکہ باہر ہم کوئی غلطی کرتے تھے تو چار تھپڑ مارتا تھا تو گھر آتے تو گھر سے امی بھی پھینٹی لگاتی تھے ابباجی بھی پھینٹی لگاتے تھے کہ ضرور تو کچھ غلط کیتا ہوئے گا ابھی پرابلم یہ ہے کہ باہر چاچا فیکہ پہلے تو روکتا نہیں ہے کہ ادا منڈہ خراب ہندہ تے پیا ہوئے اگر وہ روکے تو ہم گھر سے نکلتے ہیں وہ گھر آتا ہے تو ہم گھر آنے سے پہلے ہی رائیفل لے کے پسٹل لے کے ڈنڈے سوٹے لے کے چاچے فیکہ کو مارنا چال پڑتے ہیں کہ انہیں ساڑھے منڈے نے دی جورت کیسے طرح ہی روک کر دی تھے پھر منڈے بد معاشی بند گئے نا دوسری بات یہ ہے کہ ماں کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی ماں تو بچاری خود مصروف ہوتی ہے سوشل میڈیا نے ہمارے پر اتنی مربانی کی رئی سے ہی جو پچیس چبیس سو چینلز ہیں انہوں نے کر دی تو ماں کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں اولاد کو پوچھنے گا کہ پتر نماز سبق پڑھےیا کہ نہیں پڑھےیا باہر گیا تو کیا کر کے ہے نہیں تو میں تو ان ماں کو جانتا ہوں جو جب گھر سے جائیں تو صدقہ دے کے سرت پیار دے کے دعا دے کے پیج دیں پتر خیر نل جائیں پتر کسے نل لڑی نہیں پتر کسے نل بدتمیزی نہیں کرنا پتر کسے نل اچھی آواز دے چھ بولنا ہے نہیں پتر اللہ تو انہوں خیریت نل لے کے جائے تو جب واپس آئیں تو پھر سر پہ پیار دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ پتر خیریت نل واپس آئیں پتر ٹھیک ٹھاک ہے تو ابھی وہ ماں جو ہے نا پیاد ہو گئی ہیں ابھی ماں والا ویسے بھی کانسپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے ماں کی جبہ جو ہے نا ماں تو ابھی انکو بیٹر کی حد تک ماں کی ابھی تو میڈ سارا کچھ کرتی ہے ماں کی پہچان ہی نہیں اس کو نہیں سر ماں وہ کہتا ہے کہ ماں کی پہچان ہی نہیں اس کو بچی آیا تلاش کرتی ہے اور میں نے دیکھا ہے جلتی آنکھوں سے دھوپ سایا تلاش کرتی ہے میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ ابھی ماں کی حصیت انکو بیٹر کا کرے گئی ہے معذرت کے ساتھ ماں ابھی ہم وہ لوگ ہیں جو ہم پیمپر والے نہیں ہیں ہم پوتڑوں والے ہیں ہماری ماںیں جو ہیں نا واقعے گلے بستر پر خود سوتی تھی اور ہمیں سوکے پر سلاتی تھی آج کل کی جو پود ہے نا وہ ماں انکو بیٹر کی حد تک ہے بچہ پیدا کیا میڈ کے حوالے کر دیا اس کی سروس کر دو اس کو پیمپر لگا دو اس کو کھانا کھلا دو میں بیزی ہوں میں پارٹی میں جاری ہوں میک اپ کے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اولاد کو کیا پرواہ ہے ماں باپ کی اولاد کے لیے ماں پھر وہ میڈی ہے اور باپ جو ہے وہ ڈرائیور باپ کا کام کرتا ہے جو ان کو لے کے جاتا اور لے کے آتا ہے باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے تو اس لیے جب یہ والی صورتحال ہوگی تو پھر ماں باپ کا بھی کنسرن اولاد کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور جو ہے نا اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے پھر اسی طرح کئی کام ہوگا جو بیراروی کام سارے شکار ہیں اچھا کم اور محدود وسائل میں آخری سوال میرا کہ جیسے ہار روڈ بھی ہے ہمارے پاس تو آپ اس کی مار روڈ سے جہاں سے وہ ملتا ہے تو وہاں اگر ٹائر برسٹر ٹائپ کوئی چیز لگا دی جائے تاکہ بڑی گاڑی اندر نہ جا سکیں کچھ اس طرح کا میکنزم پرائیوٹلی لوگ جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہ گاڑی باہر کہیں پارک کر لیں یا کچھ اس طرح کیونکہ وہ جب ہار روڈ کے اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ چوک ہو جاتا ہے ٹرافک یا کوئی ایسے کچھ شورٹ ٹیسٹ جیسے آپ نے وہ ایسے لان کیا تو اس سے سیف سٹی کے ساتھ مل کر آپ کا جوائنٹ وینچر بڑا کامیاب ہوا اب سارے لوگ بریک لگاتے ہیں شارے پر رکھتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی کو تھوڑا بروے کار اگر لائیں گے مزید اپگریڈ کریں گے اپنی سکلز کو اور ٹولرنس تو آپ لازمی اس پر کام کرتے ہیں اہلِ لاہور کو بھی اپنی ٹولرنس پر کام کرنا چاہیے کیا اس کا حل کیا ہے اس طرح کے سلوشنز جو ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پارکنگ سپیس ڈونڈنی ہے اگر وہ ٹریفک روڈ پہ کھڑی کریں گے تو کہاں کھڑی کریں گے تو لاہور پارکنگ کمپنی اس کے اوپر ڈیفنیٹلی کام کر رہی ہوگی کہ پارکنگ سپیس ڈونڈے پارکنگ سپیس ورک اٹھ کرے ہر روڈ کے اوپر تاکہ جو روڈ کے اوپر سروس لین ہے اور مین لین ہے اس کے اوپر پارکنگ نہ ہو جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ایک روٹین کی فنکشن ہے گا اگر اس کو بھی روکیں گے تو وہ ٹریفک کا فلو کہاں جائے گا وہ گاڑیاں کہاں جائیں گی وی ڈونڈ ہیف سپیس ایون کے جو گاڑی اللیگلی اور ڈرانگلی پارکنگ اس کو اٹھا کے کہاں رکھنا آپ کو بتایاں زیادہ در فوٹ پاتھوں پہ رکھی ہوتی ہیں گرین بیلٹ پہ رکھی ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ بھی سپیس تو جہاں سپیس اویلیبل ہو وہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ تجرباتی طور پہ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہفیلی we'll get the results یہ جو ہیلمٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں بڑے فورس فولی امپلیمنٹ کروا کے بگر مل جاتا ہے ہم نے بڑا کام اٹھایا تھا سٹارٹ میں کہ پیٹرول جو ہے المٹ کے بگر ملنا بند ہو گیا تھا اس طرح بڑی دن رہا تو اب وہ چیزیں پھر دوسرا نورملائز ہو رہی ہیں دیکھیں نا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اور میں ہم دونوں ایک ایسے بندے کی جان بچانا چاہتے ہیں جو کہتا ہے میں مرنا ہے ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس کو ہم اس سوسائیٹی میں کام کر رہے ہیں جہاں بندہ مرنا چاہتا ہے اور ہم کہتے ہیں خدا واسطے خود کوشی نہ کرو آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے نہیں میں مروں گا پیٹرول پام والوں نے اس نے یہ کیا کہ پیٹرول پام والوں نے وہاں خود ایک ہلمٹ لے کے رکھ لیا جو آتا اس کے سر پر ہلمٹ پہن آگے پیٹرول ڈالتے ہیں اس کے بعد ہلمٹ سائٹ پر کر لیتے ہیں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہلمٹ پہنے کیا فائدہ آپ کو مجھے ہے یا اس کو ہے جو موٹ سائیکل چلا رہا ہے مرنے سے تو اس نے بچنا ہے لیکن ہم سارے اس کے ترلے ڈال رہے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میں مروں گا پلیز مجھے مرنے دیں ہم ساری سوسائیٹی اس کے ترلے ڈال رہے ہیں ساری پلیز آپ میڈیا والے بھائی ہمارے سارے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارا میسیج آپ نے بڑی دور تک پہنچا ہے I'm grateful for that تو ہم سارے اس کے ترلے ڈال رہے ہیں کہ یار ہم نے تجھے نہیں مرنے دینا ہم نے تیرے بچوں کو یتیم نہیں ہونے دینا ہم نے تیری بیوی کو بیوانی ہونے دینا وہ کہتا ہے نہیں میں یہ کروں گا میں مروں گا بس آج میں نے گاڑی کے نیچے آنا ہی آنا ہے میں نے ہلمٹ نہیں پہننا کیونکہ میرے بالوں کا سٹائل خراب نہیں ہونا چاہیے میں نے ہلمٹ نہیں پہننا کیونکہ میں پھر گلاسز کیسے لگاؤں گا ہلمٹ میں لیا تو تو وہ گلاسز میں آنکھیں دونوں ضائع کروا سکتا ہے ہلمٹ نہیں پہنے گا اس نے مرنا ہی مرنا ہے تو آئیں ملکہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کرے شاید لوگوں کو ہماری بات سمجھ آ جائے کہ ہم آپ کو بچانے کیلئے یہ سارا کچھ کرنا ہے بہت شکریہ دشت میں پیاس بجاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور گھر میں کوئی اور پہنچتا ہے ہماری صورت ہم تیرے شاید سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں